ہی ہے عبادت یہی بندگی شانِ رمضا کی رونک رہے خوبہ کو رہے خوبہ کو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں ہماری فیلڈ میں بھی ہیں لیکن مجھ جاتا ہے اس شعبے کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے کہ ان کا نیگٹیو بہت ہائیلائٹ ہو جاتا ہے شاید تو زیادتی میں ہم بھی کہیں کہیں شامل ہیں کہ نیگٹیو بہت ہائیلائٹ ہو جاتا ہے اور پوزیٹیو بلکل اگنور ہو جاتا ہے تو بڑی ضرورت ہے بڑا اچھا کیا اقرار بینے کہ اس طفقے کو آپ بلائے ان کو اپریشیٹ کرنا بہت ضرورت ہے پیکنج سے آغاز کرتے ہیں اور پھر زرہ جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعریف کرواتے ہیں یقیناً جس طرح وسیم بھائی نے بھی کہا میرے دل کے بہت قریب ہے کچھ چیزیں ایسی جب تنخید کی ضرورت ہوتی ہے تو شاید زیادہ کر جاتے ہیں لیکن جتنا تعریف کا حق بنتا ہے وہ حق شاید ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں تو تھوڑی سی تلافی کرنے کی آج ہم ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے آج کے سیگمنٹ میں نیکی ایک اور پہلو سے آئیے آپ کے ایک پیکنج دکھاتے ہیں ہم اور آپ افطار اپنے گھر والوں کے ساتھ کر سکیں اس کے لیے ٹریفک پولیس کے اہلکار اپنی افطار سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر کرتے ہیں انہیں سراہنے والے بھی بہت لیکن روزے کی حالت میں بے ہنگم ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہوئے ٹریفک پولیس اہلکار بہت سے لوگوں کی بدتمیزی اور بدماشی بھی برداشت کرتے ہیں اس لیے کہ اگر انہوں نے اسے اپنی ذاتی انا کا مسئلہ بنا کر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا تو ٹریفک کے اجتہام کو کون کنٹرول کرے گا افطار کے وقت سے ذرا پہلے گھر پہنچنے کی جلدی میں بہت سے لوگ ٹریفک قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ٹریفک جیم کا باعث بنتے ہیں لیکن سب کچھ جھیلتے یہ ٹریفک پولیس اہلکار افطار سے پہلے ہر ایک کو باحفاظت گھر پہنچانے کا عظم لیے اپنے فرائض سے کچھ بڑھ کر ذمہ داریاں نفاتے ہیں اور پھر خود سڑک پر یا فٹپات پر روزہ افطار کرتے ہیں آپ کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ عوام افطاری گھر پہ کریں لیکن آپ کو افطاری فٹپات پہ کرنا بڑی مجبوری ہے کہ دیکھیں یہ جو اس وقت جو ٹائم ہے نا کیونکہ اس وقت تمام جگہوں پر ٹریفک نارمل ہو گئی ہے اور اس وقت ہر شخص جو ہے بڑی سپیڈ سے آ رہا ہوتا ہے اور اگر اس وقت ہم چلے جائیں تو اس وقت ایکسیڈنٹ کا بڑا خطرہ ہوتا ہے اس وقت ہمارا روڈ کے پر ہونا پہلے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ٹریفک نارمل ہونے کا باجوہ ہے چلے ہم نے سوچا ہے آج افطاری ہم آپ کے ساتھ کریں آپ کو ایک ٹریبیوٹ بھی پیش کریں سارے ٹریفک پولیس حلکاروں کو اور افسران کو ماشاءاللہ جو سڑک پہ کھڑے ہو کے افطار کرتے ہیں صرف اس لئے کہ لوگوں کے افطار ان کے گھروں میں ہو تو سلوٹ ہے ہماری طرف سے زیادر آپ کو سلام ہے اور کچھ چھوٹی سی کنڈری میوشن آج ہماری طرف سے بھی ہے اور آپ کے ساتھ جو چیزیں وہ بھی ہم انشاءاللہ افطار کریں آج کے اس سیگمنٹ کے توسط سے ہم پاکستان کے ہر ٹریفک پولیس اہلکار کو سلام پیش کرتے ہیں تو جناب ہم اگین پاکستان کے ہر ٹریفک پولیس اہلکار کو آج سلام پیش کرنے کے لیے اپنے اس سیگمنٹ میں موجود ہیں اور ظاہر ہے اگر ہم ٹریفک کی بات کریں وسیم بھائی تو کراچی سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے کراچی کی بات کریں تو صدر کا علاقہ سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے اور وہاں تو ہم خود جب روزانہ گزارتا ہوں میں تو جاتا ہوں روزانہ کے بنیاد پر تو جس طرح سے جس تحمل اور پرداشت کا مظاہرہ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں با خدا یعنی میرا دل باوقع چاہتا ہے کہ اس موٹر ساکھنے والے گوڑنا بنا دوں کہ یہ کیا کر رہا ہے لیکن یہ بڑی کمال کی بات ہے ماشاءاللہ ہم بہت شکر گزارے ہیں سیس پی سینٹرل ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سغیر حسین صاحب سغیر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ہمارے ساتھ انسپیکٹر کاشیف ندیم صاحب موجود ہیں کاشیف بہت ہے اور امیر منحاس صاحب صاحب انسپیکٹر ہیں اور جو ٹریفک سیکشن ہے وہاں کا صدر کا اس کے انچارج بھی ہیں ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں اور پولیس کانسٹیبلز جو کہ اس سب کو زیادہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں امبررحیم شیخ اور ان کے ساتھ غلام محمد شاہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ کی خدمات کے لیے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے لیے بھی سر آپ سے آغاز کرتے ہیں یہ رمضان المبارک میں تو وحرہ ہر آدمی کی کوشش ہوتا ایک تو یہ ہمیں انفارشنیٹ ہے کہ لگتا ہے کہ فتر نہیں ہم نے کسی پر احسان کر دیا ہے ہاں نا وہ جمعہ مشکل ہے نا یہ میرا روزہ ہے میرے موہ نہیں لگتا وہ بھائی روزہ ہے تو احسان کوڑے کسی پر یہ ہمارا اوورال بیہیویور ہوتا ہے سارے دن میں کہ میرا روزہ ہے اور وہی ٹرافک میں بھی جھلگتا ہے آپ رانگ سائٹ پہ جاتا ہوا لوگ کو دیکھیں گے اشارہ توڑتا ہوا دیکھیں گے ٹرافک جیم ہو رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور علشتا ہوا دیکھیں گے آپ لوگوں کے ساتھ پلان کیا ہوتا ہے کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ٹرافک پولیس میدان میں اترتی ہے مہے رمضان میں ایک تارگیٹ ہوتا ہے تارگیٹ یہ ہے کہ دیکھیں سر مائنگ تھوڑا سے قریب پہ اگر ہم افتاری روٹ پہ کریں گے تو پبلک افتاری گھر پہ کریں گے اور اگر ہم نے افتاری اپنی چوکی پہ کی اپنے آفس میں کی یا اپنے گھر پہ کی تو پبلک عوام روٹ پہ کریں گے ہمارا تارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ عوام جتنی کوشش ہو سکے اپنے گھر پہ افتاری کریں اور وہ ہی ہمارا مہن یہ ہوتا ہے پلان اسی حساب سے ہم پلان بناتے ہیں اور کراچی جیسے شہر میں اس ٹارگیٹ کو اچیف کرنا ہے سر کوئی آسان کام نہیں ہے یہی جوئے شیر رانے کے مدراتے ہیں بلکل آپ نے صحیح فرمایا کیونکہ یہاں ڈینمیک سیچویشن ایسی ہے ماشاءاللہ کہ ایک طرف تمام آفسز ہیں جی تاور کی طرف سمجھ لیں اور ایک طرف تمام رہائشی آریہ تو صبح کے وقت تو یہی پرابلم ہوتی ہے اور پھر جب یہ افتاری کے ٹائم ہوتا ہے ہر انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پہنچ جائے بلکل ایسا ہے اور اسی کی وجہ سے جب وہ جلد بازی ہوتی ہے حالیٰ کہ رمضان تو صبر کا پیغام لے کر آتا ہے بلکل ایسا ہے لیکن انفارشنیٹ لی ہے کہ اسی میں بے صبری اور خاص طور پر افتاری کے ٹائم میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں گھر پہنچ جاؤں بلکل ایسا ہے کشنہ آپ آپ سے ہم جانا چاہیں گے زہریں آن گراؤنڈ موجود رہتے ہوئے بڑا انفارشنیٹ لگتا ہے اس دن امیر بھے مجھے بطا بھی رہتے کہ وہ ایک موٹر سائیکل والے نے باقید ان کی ٹانگ میں موٹر سائیکل لاکے مار بھی دی گیا وہی بات کہ احسان جتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم دروزہ رکھا تو کس طرح کے روئیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹرافک پولیس کے اہلکاروں کو اور افسران کو سر روئیہ تو جیسے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سر نے جیسے آپ کو بتایا کہ آخری جو ہمارے پی کا آواز ہوتے ہیں تین چار گھنٹے افتاری سے پہلے وہ ہمارے پر بہت سخت ہوتے ہیں جی ابھی نو اس میں ہمیں ٹرافک بھی نکالنی ہے لوگوں کو گھر بھی پہنچانی ہے لوگوں کی باتیں بھی سننی ہے اور ساری باتوں میں اپنے آپ کو بھی کنٹرول کرنا ہے ایکزیکلی اور خود بھی روزا ہے یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ بھی تیسیو سائیٹی کا حصہ ہے نا سر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کا روزا ہے ہمارا روزا نہیں ہے صحیح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر پہنچیں ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم بھی اپنے گھر جائیں اپنے بچوں میں افتاری کرنے جا گئے لیکن وہ میری تھرٹی ٹو ایرز ہوگی سروس اچھا اور اس میں بہت سارے رمضان بہت ساری عیدیں ایون کے عید کا دن ہوتا ہے آپ سب عید پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم بار کھڑے ہوتے ہیں جوٹیں کر رہے ہوتے ہیں کیا بات ہے تو ہماری مطلب ٹیننگ کی اسمیار کی کی گئی ہوتی ہے اور پھر خاص طور پر جو ہمارا یہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے ہم ڈے بائ ڈے اپنی نفری کو ہر افسر ہر چوکی کا انچارج ہے ان کو بھیجنے سے پہلے بریف کر کے بھیجتا ہے کہ ہم کیوں کھڑے ہیں روڈ پہ ہمارا مقصد کیا ہے وہ تاکہ وہ جذبہ اور انرجی پانچ سو آدمی کھڑے ہوں گے ان کو کوئی نوٹس نہیں کرے گا ایک تیفک والا کھڑا ہوا یونی فارم میں ہر آدمی اس کو نوٹس کرے گا تو سارا اس وقت ہم مطلب اپنے میک میں کبھی صفیر ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کے بھی ہوتے ہیں ہم مگر روڈ پہ لڑ پڑے ہیں ہماری کوئی ویڈیو بن جائے وہ بن جائے سارے تو اپنے گھر والے وہ ادھر کیا ہو رہے یہ کیا ہو رہے اور ایسے بھی وہ اس وقت افورڈ نہیں کیا جاسکتا ورنہ ٹرافک جیم ہونا اگر آپ اپنے مسئلے میں پڑ جائیں گے سر بات صرف مختصر سی بات ہے اس ٹائم میں ایک تو ہم پلان کریں تھوڑا پہلے نکل رہے ہیں دوسرا جلد بازی سے گریز کریں تیسرا ہم پہ اعتبار کریں کیوں آپ دوسری ٹرافک جلدی گوزاریں گے آپ یقین کریں ایسی ایسی باتیں سنتے ہیں جس طرف کا ٹرافک چلا رہے ہوتے ہیں جہاں روکا ہوتا ہے وہ کتے ہیں کیا کیا جملے بتاتے ہیں کون رہے ہیں وہاں سے رسطہ دار آرہ ہے وہ چلا رہے ہیں ہمیں ٹائم نہیں دے رہے ہیں ہم جو گراؤن پہ کھڑے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کس طرح مینجز کر رہا ہے ایکزیکٹی چونکہ وہ وائرلیس پہ مجھے اس دن امیروہی بھی بتا رہے تھے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ آگے ٹرافک سیکشن پہ یا اگلے چونکی پہ یا اگلے سگنل پہ کیا صورتے آلے اس کے اقارڈنگلی سب مینجز کر رہا ہے اس کی سائنس ہے اس کی نیت پر شک کرنے کی مجھے سمجھنے آدھے کیا واجہ ہو سکتی ہے سنکونیزیشن ہے نا ایک سنکنل سے دوسری کی آپ اپنا چلا رہے ہیں سنکنل آگے والے سے آپ کا رابطہ نہیں ہے وہ بھزا کے بیٹھ جائے ہم بھزا کے بیٹھ جائیں فسے گا پبلک کی برازی اگر آپ صرف صبر کریں اپنے اپنی باری کے انتظار کریں آپ کو سب کو ہم گھر پہنچائیں یہ سب سے اچھا میسیج ہے امیر بھائی یہ تو کمال ہے کہ لوگ یہ شک کیوں کرتے ہیں آپ کے خیال میں کہ آپ جو نا اپنے عزیز کو کسی کو گزار رہے ہیں یا کیا مکمل مایوس ہوگئے ہیں کہ یا رب میں اس کا کیا کروں یہ موٹر سیکل کے سامنے موٹر سیکل گاڑی کے سامنے گاڑی چاروں طرف سے کیسے نکالوں ابھی ایسا ہوا آپ کے کریئر میں ایسا ہے ایسا ہے کہ محنت تو ہم سارا دنی کرتے ہیں ٹرافک پولیس کو ریگولیٹ سارا دنی کرتے ہیں کیونکہ اتنی گرمی بھی مارے جوان کھڑا ہوتا ہے ٹرافک پولیس ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن آخر کے جو دو گھنٹے ہوتے ہیں پانچ بی سے سات بی تک یہ ایک افراد تفریق علم ہوتا ہے اس میں ہر شکس کی کوشی ہی ہوتی ہے کہ پہلے میں دھر چلا جاؤں ہماری کوشی ہوتی ہے کہ ہم ان کو جو ہے پراپر سٹاپ لیند سے پیچھے رہو گئے اس دن آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا ایک بائٹ بارے بہت زیادہ جلدی تسرے میری ٹام کے ماری موٹر سائیکل جس طرح ہے کہ ہم تو کوشی یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹرافک کو ان کو منیج کر کے چلائیں تاکہ اگر ایک جگہ پہ مثال کے طور پر ساری ٹرافک وائلیشن کرتے ہیں تو پھر آگے وہ ٹرافک چوہ بلوگ ہو جاتی ہے بلوگ ہو جائے گی تو یہ خود گھر لیٹ پوچھیں گے بلکل صحیح اگر ہم پانچ مٹ کے لیے بھی وہاں سے ہٹ جائے نا ٹرافک پولیس ایک شخص چوک زیادہ جائے میں سمیٹا ہوں کہ یہ پورا ایریا جام ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو لنک روڈ ہیں وہ بھی سب جام ہو جائے گے اس لیے ہمیں شام کے ٹائم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تقریبا دو گھنٹے کی جائے کاشپاہ نے بات کی نا کہ ٹرسٹ کیجئے ٹرافک پولیس آر کے اور اگر وہ روزے کی حالت میں دھوپ میں گرمی میں وہاں موجود ہیں اور سب کچھ برداشت کر رہے ہیں تو ذرا تھوڑا سا اعتماد کیجئے ان پر بہت شورٹلی بس آپ سے جاننا چاہیں گے کبھی ایسا ہوا کہ خود بھی روزے زیادہ تو ایک بندے کی کیفیت ہوتی کہ گھصا پھر کسی کی بات سننا پھر ٹرافک کا وہ ایک فرسٹریشن سی ہو جاتی ہے تو کبھی گھر جا کے واپس جائے نا وہ لڑائی ہوئی ہو کہ یار تو نہیں شکر الحمدللہ جیسے ہم یہ ٹریننگ ایسی ہے کہ نہیں ہے بلکل ہمیں ٹریننگ بھی ایسی دی جاتی ہے جب سے ہم اپینڈمنٹ ہوتے ہیں نا تو اس کے بعد خوشی گم جو بھی ہوتے ہیں وہ ہم گھر چھوڑ گی آتے ہیں جب ماشاءاللہ یونی فارم پہنتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے فخر ہوتا ہے جتنا عوام کو ریلیو ملتا ہے ہماری طرف سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کوئی کوئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں کوئی پازیٹیو کر دیتا ہے کوئی نیگٹیو کر دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہمارے دل میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کوئی ایسے آ جاتا ہے بول جاتا ہے آپ ایسے کھڑے ہو کیوں کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو لیکن ہم بھی اس کو بولتے ہیں کہ دل سے ویلکم ہسی نکل جاتی ہے ہسی نکل جاتی ہے کیونکہ ماشاءاللہ ہم محبت بھی کرتے ہیں عوام سے اس طرح نہیں ہے کہ صرف وہ کریں ہمیں محبت اتنی ہیں جتنی آپ بچوں سے ہیں اس سے زیادہ اس عوام کے ساتھ محبت ہے شاہ صاحب بس آخر میں سب لوگ زہر گھر پہنچ کے افطار کر رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں میں نے دیکھا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بلکل ہی کوئی ایسی صورتحال ہو افطار کے وقت پہ آپ کو سڑکیں خالی ملتی ہیں لیکن خود میں نے دیکھا کہ آپ خود بھی اس دن تربوز کاٹ رہے تھے خود بھی اور پھر پانی لارے ہوتے ہیں تو بڑا احتوام ہوتا ہے لیکن فٹ پاتھ پہ افطاری ہوتی ہے تو کیسا لگتا ہے فٹ پاتھ پہ افطار کرنا ایک فرض کی ادائیگی کے دوران بہت اچھا لگتا ہے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے گھر پہنچ گئے اور ہم افطاری کرتے ہیں اور ایک ساتھ کرتے ہیں مل کر کرتے ہیں ملنے میں تو آپ کو پتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے آپ اگر گھر والوں کے ساتھ افطاری کرتے ہیں آپ کو کتنی خوشی ہوگی ہم تو پھر لوگ سارے روڈ بچلتے رہتے ہیں دیکھتے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں ہم آپس میں افطاری کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے سر سلامت رہے جی کیا بات ہے ظاہر ہے یہ تو صرف نوائلدہ ٹرافک پولیس اہلکار اور افسران ہے جن کو ہم بلا سکیں لیکن ہزاروں لاکھوں جو اہلکار پورے پاکستان کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان سب کو آج کے سیگمنٹ کے ترسل سے ہم سلام پیش کرتے ہیں بلکس ایسا ہی ہے اب یہ سب یہاں بیٹھے ہیں میں اس نے نہیں کہہ رہا میں بھی ذہن میرے ساتھ ہوتا ہے ہم بشنوں ڈرائیف کرتا ہے میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے آپ سوچیں آپ کسی جگہ پر کھڑے ہوں جہاں ہر دوسرا آدمی آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کیا ہوں اور تو کچھ بھی نہیں ہو آپ تین چار منٹ پر آپ سڑ جائیں گے آپ چڑ جائیں گے میں اس سے آگے یہ بات کرتا ہوں ایک لمحے کو یہ سوچ لیں کہ جو آپ کی رائے ہے نا جس میں میں کہا رہا ہوں شاید کہ ہم بھی تھوڑا تھے مجرم ہے کہ ہم نگریوڑی زیادہ دکھا رہا ہوتے ہیں سمجھنے کہ آپ کی رائے ٹھیک ہے اور بڑے مسائلیں اس میک میں ٹھیک ہے تو آپ تو اچھے ہیں نا آپ کا یہ دعویٰ نہیں اپنے لئے کیا رہا ہوں تو بھائی اگر ہم یہی تیہ کر لیں اگر یہ کہیں ہاتھ دے کے مجھے روکتے ہیں کہیں مجھے سگنل پر رکنا پڑتا ہے تو اس میں تو یعنی غلط نہیں ہے نا یعنی all the right کے وہ یہ کام کر سکیں تو ہم یہ تیہ کر لیں کہ بھائی اس میک میں تو بہت برائی ہے ہم میں نہیں ہے نا میں بتتمیزی نہیں کروں گا میں نہیں بتاؤں گا میں جرنلسٹ ہوں میں جج کا بیٹا ہوں میں جرنیل کا بیٹا ہوں میں سیاستدان کا بیٹا ہوں میں قانون کی پاسداری کروں گا تو بشک یہ بھرے ہیں نا تو بھائی میں تو اچھا ہوں نا جاتے میں میں یہ کہوں گا ایک چیز اگر آج جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں نے شریعت ہم یہ تیہ کر لیں میں یہ کام خود کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی تو اگر ہم یہ کوشش کر لیں کہ ابھی رمضان میں بیس دن باقی ہیں بیس بائیس دن باقی ہیں ہمیں راستے میں کوئی بھی ہمارے ٹرافک پولیس ہر کا بھائی نظر آئے گا اس میں ایک سیکنڈ لگے گا اس کام میں ہمیں مسکراہت کا تبادلہ کر لیں گے اس کے ساتھ ہر اتنا کر لیں آپ کو فرق محسوس ہوگا آپ کو لطف آئے گا آپ کو مزا آئے گا تو ان لوگوں کو یہ بھی کسی کے باپ ہیں ان میں کسی کا بیٹا ہے اس حد تک ان کے ساتھ ہم زبان درازی کریں جتنا اگر کوئی ہمارے باپ ہمارے بیٹے کے ساتھ کرو تمہیں بران ہو لگے یہ کر تہہ کر لیں چیزیں بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ سر ایک بار پر بہت ساری تعلیہ ہمارے سارے دوستوں کے لئے ایک وفہ کے بعد ہم دوبارہ آزر ہوتے ہیں